سواکت ہے دوست آپ سبھی گا ڈی ایس ای ڈی وی نیوز چینل کے اوپر میں ہوں شوئے بہمر دوستو خبر بہت دکھدائیہ کہ خبر کو آخر تک پورا ضرورت لے کیے گا اور اس بچی کو انصاف دلانے کیلئے آپ سبھی اس ویڈیو کو ضرورت شیئر کیجئے گا دوستو خبر دلی کے کینٹ علاقے سے جہاں پر ایک نو سال کی معصوم بچی کے ساتھ شمشان کے اندر بلدکار ہو جاتا ہے نو سال کی یہ معصوم بچی شمشان کے اندر شام کے تقریباً ساڑھے پانچ بجے کے ٹائم پینے کا پانی لینے کیلئے شمشان گئی تھی وہاں پر ایک حوض کے پجاری نے وہاں پر اس کے ساتھ بلدکار کیا اور پھر اس کے بعد اس کو جگہ پر ہی مار دیا دوستو جب بچی مر گئی تو اس نے دو چار لوگ کو اس کے گھر پر اس کی ماں کو بلانے کیلئے بھیجا جب اس کی ماں وہاں پر پہنچی تو اس کو بتایا کہ تیری بچی کو کرن لگ گیا جہاں سے وہ پانی لینے گئی تھی وہاں پر کرن کا وائر تھا اور وہاں پر اسے کرن لگ گیا جس کی وجہ سے اس کی جگہ پر ہی موت ہو گئی اس کی ماں کو وہ بہلانے فسلانے لگا کہ اس کا یہی پر ہم انتیم سنسکار کر دیتے ہیں اس کی ماں نے منع کیا انکار کیا کہ وہ نہیں وہ پولیس کو فان کریں گی سو نمبر پر کال لگائے گی اور یہاں پر پولیس کو جانچ کیلئے بلائے گی اس کے بعد وہ پوجاری کافی زیادہ گھبرا گیا اس کی ماں کو بہلانے فسلانے لگا کہ ماملہ زیادہ بڑھ جائے گا ماملے کو نہیں بڑھاتے بلکہ اس بچی کو یہی پر اس کا انتیم سنسکار کر دیتے ہیں اس کی ماں کے منع کرنے کے بعد بھی زور زبردستی سے اس کا وہی پر جگہ پر انتیم سنسکار کر دیا گیا اس بچی کی ماں نے شور ہنگامہ مچانا شروع کیا آز پاس کے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر جمع ہوئے وہاں پر جمع ہونے کے بعد ان میں سے کسی ایک آدمی نے سو نمبر پر پولیس کو کال کیا جیسے ہی وہاں پر پولیس آتی تھی تب تک کہ اس بچی کا سارا انگ جل چکا تھا صرف کھوپڑی اور ہاتھ پیر باقی رہ گئے تھے پوجاری کافی زیادہ گھبرا گیا ہے اس کی ماں کو بتایا کہ میری گلتی تھی مجھے ماف کر دو اور اس کی ماں کو بیان بدلنے پر بھی کہا لیکن اس کی ماں نے بیان نہیں بدلا پھر اس کا پیتا وہاں پر آتا ہے اس کے پیتا کو ایک روم میں لے جا کر وہاں پر پولیس بھی خوب مارتی ہے خوب پیٹتی ہے کہتی ہے کہ تُو بھی تیرا بیان بدل دے باپ گریب تھا باپ پیسوں کے لیے اپنا بیان بھی بدل دیتا ہے لیکن ماں ڈٹی ہوئی تھی ماں اپنی بچی کو انصاف دلانا چاہتی تھی اسی لیے اس نے بیان نہیں بدلا جب یہ معاملہ سوشل میڈیا کے اوپر آیا تو کافی زیادہ حد تک یہ وائرل چل رہا ہے دوستو راہل گانڈی بھی اس پیڈید بچی کے گھر پہنچے وہاں پر اس کے ماتا پیتا سے کار میں بیٹ کر تقریباً آدھے گھنٹا انہوں نے بات چیت کی اسی کے ساتھ ساتھ ٹویٹر کے اوپر راہل گانڈی نے اس بچی کے ماتا پیتا کی ایک فوٹو شیئر کرتے ہوئے ایک ٹویٹ بھی لکھا ہے آپ سائیڈ میں اس کی ایمیج دیکھ سکتے ہیں راہل گانڈی لکھتے ہیں کہ ماتا پیتا کے آنسو صرف ایک بات کہہ رہے ہیں ان کی بیٹی دیش کی بیٹی نیائی کی حکدار ہے اور اس نیائی کے راستے پر میں ان کے ساتھ ہوں ایسا راہل گانڈی نے اپنے اوپیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے اور انصاف دلانے کا پورا پورا آشواسن یہاں پر اس کے ماتا پیتا کو بھی دیا ہے دوستو آپ کی کیا رہا ہے اس پوجارے کو کیا سزا ہونے چاہیے ہمیں نیچے کمنٹ کر ضرور بتائے اور اس بچی کو نیائی دلانے کے لیے اس ویڈیو کو اپنے تمام ویٹس اپ گروپس میں اپنے فرینڈز میں اور اپنے تمام رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولے آج کس خبر میں بس اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سبی کو کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور آپ کی دعاوں میں مجھے یاد رکھی